ہر انسان اس طور میں ایک سکون کی تلاش میں ہے ڈپریشن اور بیچینی بڑھتی جاری ہے حالانکہ مال بھی ہے گھر بھی بڑا بہت بڑا ہے عربوں روپیہ بھی ہے لیکن پھر بھی میڈیسن رات کو لینا پڑتی ہے سونے کے لیے نیند کی گولیاں لینا پڑتی ہیں ڈپریشن کو ختم کرنے کی گولیاں لینا پڑتی ہیں اللہ پاک نے عزت بھی دی ہے اولاد بھی دی ہے مال بھی دیا ہے ہاں جی وافر مناظم بھی ہیں گاڑیاں بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے اس سکون کو کہاں تلاش کرنا ہے قرآن سے رب کائنات نے قرآن مجید برحان رشید میں ارشاد فرمایا ہے اللہ بذکر اللہ تتمعین القلوب کہ لوگوں دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے یہ قیاد کیسا طریقہ ہے کونسا طریقہ ہے جو انسان کے قلب کو دنیا کی تمام خواہشات سے پاک کر کے اس کے دل میں خدا کی یاد کو ڈال دیں جب انسان کا تعلق خدا سے ہو جاتا ہے دنیا کی سوچے فکریں خود و خود نکل جاتی ہیں یہ صرف پریشانی مصیبتیں اس لیے ہیں ڈپریشن اس لیے ہے کہ خدا سے ہمارا تعلق ختم ہو گیا ہے دور ہو گئے ہیں ہم خدا سے میں وہ طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ کہ آپ کو خدا کے قریب ہو جائیں گے اتنے قریب ہو جائیں گے کہ آپ کی زبان سے بات بات میں نکلے گی ربزو جلال اس کو پورا پہلے فرما دیں گے ایک تنہائی اللہ کے ذکر کے لیے بہت عظیم چیز ہے تنہائی میں اللہ کا ذکر تقریباً آدھا گھنٹا کریں اور جو میں نے اس میں اللہ ذات کا نقش سامنے آپ کے کیا ہے اس کو اپنے دل پہ رکھیں دماغ پہ رکھیں کیونکہ تصور انسان کو مصور تک پہنچا دیتا ہے جب اللہ تعالی کا اس میں مبارک آپ کے سامنے ہوگا یہ اس میں جلالت ہے یہ ایسا اس مبارک ہے کہ انسان کے وجود کو دھو کے رکھ دیتا ہے ہر قسم میں جیسے دھوپی کپڑے کو دھو کے رکھ دیتا ہے یہ ایسا اس میں جلالت ہے کہ اس کا تصور انسان کے قلب کو پاک کر دیتا ہے جب اب تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں گے اور اس کا تصور اپنے دل پہ رکھیں گے چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سکون ملنا شروع ہو گیا ہے راحت ملنی شروع ہو گیا ویسے بہت وظیفے آپ سنیں گے یہ وظیفہ کر لیں یہ وظیفہ کر لیں لیکن یہ جو بات ہے انشاءاللہ تعالی جو اس پر عمل کرے گا اس کی دنیا بھی سمر جائے گی اس کی آخرت بھی سمر جائے گی جتنے صوفیہ ہیں اولیاء اللہ ہیں انہوں نے اسی چیز کی تربیت دی ہے حضور سلطان وعافی سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے آپ اشار اٹھا کر دیکھ لیں حضور بابا ساور رحمت اللہ علیہ کے تعلیمات دیکھ لیں اور بابا بلشار رحمت اللہ علیہ کا آپ رکوہ لفتینو درکار علمو بس کریں یار کہ اللہ تعالیٰ دا نام پکا لو بس نقش کر لو انہوں اپنے وجود تے اے تو انہوں تو بیدی طرح تو دائے گا تو یہ وضو کریں خاص کر رات کے موقع سونے سے پہلے جو لوگوں کو نیند نہیں آتی گولی کھائیں بغیر وہ یہ کام ضرور کریں وضو کر کے بیٹھ جائیں اور اللہ کی ضرب اپنے دل پہ لگائیں اور اس میں اللہ ذات کا نقش اپنے قلب پہ کریں دماغ پہ کریں جب یہ نقش ہونا شروع ہو جائے گا تو دنیا کی سوچ ختم ہونا شروع ہو جائے گی خدا کی یاد آنا شروع ہو جائے گی جب خدا کی یاد آگئی تو اللہ کے ذکر میں جنہوں کا سکون ہے تو جنہوں کا سکون چاہتے ہیں ڈپریشن سے دوری چاہتے ہیں بے سکونی سے دوری چاہتے ہیں بے چینی سے دوری چاہتے ہیں سکون چاہتے ہیں تو یہی ایک راستہ اس کے علاوہ دنیا کا اور کوئی راستہ نہیں ہے اب تو لوگوں کو دعا بھی دعا بھی اثر کرنا چھوڑ جاتی ہیں پھر میرسر بھی اثر نہیں کرتی تو یہ ایک چیز ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے گی اور ساری کائیدات کے سکون آپ کو مل جائیں گے آپ کا قلب دنیا کی ہر قسم کی سوچ و فکر سے پاک ہو جائے گا اللہ کی یاد میں لگ جائے گا تو انشاءاللہ سکون ہی سکون ہے لیکن عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے